اندور کے کمل لہرو پرانڈی سنگرہالے سے بھاگا تیندوہ سرچ آپریشن کے چھٹوے دن رسکیو کر لیا گیا پتانے کی تیندوہ نورتن بھاگ علاقے میں دکھائی دیا تھا جانکاری کی ملتے ہی زو پربارے اور ون بھاگ کی ٹیم نے تیندوہ کو رسکیو کر قید کیا دراصل پچھلے تینوں نیپا نگرز نے ون بھاگ کے ساتھ کرمچاری تیندوہ کو لے کر اندور آئے تھے تیندوہ لارہے افسروں نے رات میں ہی ٹرک پنجرے سمیٹ زو میں کھڑا کر دیا تھا جس کے بعد وہاں سے تیندوہ بھاگ گیا تھا وہیں معاملے میں جو مینجمنٹ اور فورسٹ اپارٹمنٹ ایک دوسرے پراروب کمڑتے رہے آئیسے بھی چندور جو پانچ دن بند رہا جس میں جو کو تقریباً پانچ لاک سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا اب تیندوہ کو بڑی مشکت سے ڈھونڈ نکالا گیا ہے ہمارے جو وائیڈ ڈائپ رسکیو ہوتے ہیں یہ اپنے آپ میں سب ایک ایک اپنے آپ میں ایک unique رہتا ہے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ انونی ہو سکتے ہیں یہ اس کے لئے ہم تیاری رہتے ہیں اور کتنے انونی نہ ہو اس کو ہم اینمیز کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہم اینڈل کرتے ہیں کوئی ہم بیکتیوں کے ساتھ ہنڈل نہیں کرتے ہیں تو پالتوں پوسو کے ساتھ ہنڈل کرتے ہیں وائیڈ ڈائپ کے ساتھ ہنڈل کرتے ہیں تو یہ ہم کلکنہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ جانور کس طرح سے ویہیب کرے گا یہ ایک دروحہ کی پرنے کے جو پنجرہ ہے وہ کمزر ہونے کا رہا اس کو وہ توڑ نکلنے میں سفل ہوا اور کیونکہ بچہ چھوٹا تھا تو ہمارے جو لوہے کے جو سریعہ لگے ہوئے تھے تو سریعہ کہیں نہ کہیں وہ لگتا ہے کہ آدھا انچ اس پرکار کا وہ وائیڈ تھا جس کے قرن سے وہ نکل پایا پچھلے بدوار جب برہانفور کے پاس سے ایک تیندوہ لائے جا رہا تھا اندور میں تب اندور سے پنجرہ توڑ کر ایک تیندوہ بھاگ نکلا تھا اور وہ تیندوہ گھائل تھا اور اس کے بعد سرچ آپریشن لگاتار چلایا جا رہا تھا 24-7 چلایا جا رہا تھا اور سبھی لوگ تقریباً ایک بڑی ٹیم ڈھونڈ رہی تھی ون بیوک کی ٹیم بھی ہو تھی اور ساتھ میں زو پربھاری اور زو کی ٹیم بھی تھی جو لگاتار تیندوہ کو ڈھونڈ رہی تھی اور تیندوہ آخر کار مل گیا ہے اس کے پیروں میں جھوٹ لگی ہوئی ہے اور تیندوہ ابھی تھوڑا سا گھائل ہے لیکن ابھی اس کی دیکھریک یہاں پر کی جاری ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ تیندوہ کے ملنے کے بعد میں پرشاسن اور یہاں کے جو دھکاری ہیں وہ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں اور ایک رہت کی سانس لے رہے ہیں اور یہ زو کے لیے بھی ایک رہت کی سانس ہے کیونکہ پچھلے چھ دنوں سے یہ زو بند تھا اور تقریباً پانچ لاکھ کا نقصان جھلنا پڑا ہے زو کو اور اس کے بعد میں آخر کار سبھی لوگوں نے ایک رہت کی سانس لی ہے اور تیندوہ آخر کار پنجرے کے اندر آ چکا ہے میں جایندھنامدیف سادنا نیوز کے ساتھ